جو اتفاقی موقف ہے سب سے پہلی بات میں نے کہا ہے بھئی چودہ صدیوں میں صرف ایک بندہ پیش کر دو جس نے یزید کی تعریف میں صرف کسی کتاب پر ایک نکتہ لگایا ہو بھائیو بات سمجھ رہے ہیں چودہ صدیوں میں سے صرف ایک بندہ صرف ایک یہ تاریخ کی جو روایات ہیں بلا سند ہیں مورخین کہتے ہیں کیلہ 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 آواز ہوں دیئے کتھوں ہوں دیئے پتہ ہی کوئی نہیں شیعہ کا ماخذ بھی وہی ہے ناسبیوں کا ماخذ بھی وہی ہے نہ ان کا موہے نہ دومے نہ سندے کہاں سے آئی کدھر سے آئی کہنے والا کون تیرا میار بھی وہ ہے شیعہ کا میار بھی وہ ہے اور جو بات بھی انشاءاللہ میں کروں گا میرا میار قرآن حدیث ہے اور میرا میار شعرائے صرف آئیمہ محدثین ہے میں نے پہلی بات کی ہے کہ محدثین میں سے کوئی ایک بندہ جس نے یدید کی تعریف میں صرف ایک نکتہ لگایا ہو بس ایسے تعریف میں نکتہ بس یوں ہی کلم کو یوں رکھ دیا ہو دوسری بات آئیمہ محدثین میں سے کسی ایک نے نا